احوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار عزد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مظہب کے سردار دین اسلام کے پروکارو السلام علیک ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ٹاپک جو ہمیں شروع کرتے ہیں آج ہمارا نیا ٹاپک ہے قرآن مجید کی سورہ کاف کی آیت سمارکیجئے آیت کا حصہ اِنَّا یَاجُجَ وَمَاجُجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْدِ یہاں تک کہ یاجوج وماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے فسلتے نظر آئیں گے اترتے نہیں فسلتے ہوئے نظر آئیں گے ہر بلندی سے اس سے پتا جہ چلا کہ ان کی اتنی کسرت ہوگی کہ جو بلند جگہ ہوگی اس سے وہ نظر آئیں گے چونکہ قرآن مجید کے اندر یاجوج وماجوج کا ذکر آیا ہے اس لئے ان کو تسلیم کرنا کہ ایک قوم ہوگی یہ ضروری ہے آپ کو اب ایمان لانا پڑے گا قرآن مجید کے اندر ذلکر نین کا ذکر آتا ہے تو یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلے ہیں ان کا ذکر بھی جو ہے وہ ساتھی آتا ہے یاجوج وماجوج یہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اپنے ہمسایہ ممالک میں جاتے اور نقصان کرتے ان کو مارتے فساد پھیلاتے جو ان کے قریب قریب ملک تھے جب ذلکر نین جو ہیں دو پہاڑوں کے قریب پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے انہوں نے عرض کی بادشاہ سے یہ کہا ذلکر نین سے کہ یاجوج ماجوج ہمارے ہاں آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں آپ ہم سے کچھ مال لے لیں اور مال لے کر آپ ہمیں ذرا ان سے بچا دیں ایک دیوار بنا دیں ان کے اور ہمارے بیچ تاکہ یہ اپنے ملک سے ہمارے ملک میں نہ آ جائیں آپ نے فرمایا کہ میں تم سے مال تو نہیں لیتا تم اس طرح کرو کہ تم اپنی طاقت یعنی ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے میری حلپ کرو یعنی اپنی پاور کے ساتھ وہ کیا وہ یہ حلپ کرو کہ تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو زبر الحدید لوہے کے پترے مجھے لا کر دو تو انہوں نے لوہے کے پترے جو ہیں وہ لا کر دیئے تو حضرت ذلکرنین جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ نیچے لکڑییں رکھتے تھے اوپر لوہے کے پترے پھر اس کے اوپر لکڑیاں پھر لوہے کے پترے پھر اس کے اوپر لکڑییں پھر لوہے کے پترے اس طرح آپ نے کیا کیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان بلندی تک دونوں کو خلا جو تھا بیچ میں اس کو بھر دیا اس کے بعد آپ نے آگ لگا دی جب لکڑیوں کو آگ لگائی تو جو جو لکڑی کو آگ لگتی تھی یہ ٹکنالوجی آپ نے یوز کی لوہے کو پگھلانے کی جو جو آگ لگتی تھی لوہہ جو ہے وہ پگلتا تھا اس کے بعد آپ نے کہا جاؤ تانبہ لے کر آؤ تو لوہے کے اوپر آپ نے پگلتا ہوا تانبہ جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا تو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ نہ اس کے اوپر چڑ سکتے تھے اور نہ وہ اسے توڑ سکتے تھے جب یہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے تانبے اور لوہے دونوں کے ساتھ ملا کے دیوار کو بالکل بنا دیا تانبہ اوپر ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ بلکل پلین ہو جائے جیسے آپ دیوار بنانے کے بعد اس کے اوپر پلستر کر دیتے ہیں سیمنٹ لگا دیتے ہیں اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دیوار کہاں ہے پہلی بات تو یہ زمین اشین کر لیجئے کہ لوگ زلکرنین الیکزینڈر جو ہے اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہی زلکرنینہ یہ یادر کیے گا کہ سکندر زلکرنین جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے یہ اور ہیں اور یہ جو الیکزینڈر ہے سکندر جس کو بولتے ہیں آپ مکدونی کا یہ یونان سے چلا تھا تو الیکزینڈر کا جو سکندر ہے جسے آپ سکندر بولتے ہیں جو یونان سے چلا تھا وہ کافر تھا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے یہ مسلمان ہیں اور اہل علم کا راجع قول یہ ہے کہ وہ عادل نیک حکمران تھے نبی نہیں تھے اب یہ ہے کہ دیوار کہاں بنائی اس کے مطالب جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا سعودی عرب کے ایک پرفیسر صاحب ہیں محمد بن عبد الرحمن انہوں نے کہا کہ یہ دیوار ترکی کے اندر ہے اہل ترک نے سفارش کی تھی تو ذلکر نین نے دیوار بنائی یہ بات کچھ موتبر نہیں لگتی کیونکہ ترکی میں اگر دیوار ہوتی تو ترکی کی بارڈر کو کئی لوگوں نے کئی طرف سے کراس کیا ہے اس کو تلاش کر لیتے ہیں اس لیے سعودی عرب کے پرفیسر کی ریسرچ غلط ہے دوسرا قول اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو دیوار ہے جو سکندر ذلکر نین نے بنائی تھی یہ چین کی دیوار ہے یہ بھی غلط ہے میں اس کو تین طرح سے غلط قرار دیتا ہوں کہ چائنہ کی دیوار جو ہے یہ وہی دیوار نہیں ہے سنیے وہ کس طرح پہلی بات یہ ہے کہ سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا اور حضور نے ہم تک یہ بات پوچھائی کہ سکندر ذلکر نین نے جو دیوار بنائی تھی وہ دیوار لوہے اور تانبہ سے بنائی تھی کوپر کے ساتھ بنائی تھی تو لوہے کے اوپر تانبہ استعمال کیا تھا تو دیوار چین جو ہے یہ پتھر اور سیمٹ سے بنی ہے اس لیے یہ وہ دیوار نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ذلکر نین نے دیوار بنائی تھی وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی اور جو دیوار چین ہے یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بنی ہوئی ہے پہاڑوں کے درمیان نہیں ہے اس لحاظ سے بھی یہ وہ دیوار میں ہوئی تیسری بات یہ ہے کہ جو دیوار ذلکر نین نے بنائی تھی اس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا قرب قیامت ہی یاجو اور مجوج چڑھ پائیں گے مگر جو دیوار چین ہے میں نے جو ریسرچ کی ہے 2007 کے مطابق روزانہ اس دیوار کے اوپر 53000 آدمی 53000 لوگ اس کے اوپر چڑھتے ہیں تو یہ میری ریسرچ کے مطابق یہ وہ دیوار نہ ہوئی تو اس لیے آج کے بعد آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ دیوار چین ہی اصل میں وہ دیوار ہے جو بنائی گی تھی نہیں کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ 53000 لوگ روزانہ چڑھتے ہیں جتنا یہ ٹورسٹ ہیں لوکل آدمی ہیں تو اس دیوار کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا اب سوال یہ ہے کہ کسی نے یاجوج مجوج کی دیوار کو دیکھا ہے مجھے دو دلیلیں ملی ہیں ایک صحابی نے دیکھا ہے اور دوسری ایک خلیفہ نے لشکر بھیجا تھا صحیح بحاری میں ایک صحابی نے اس دیوار کو دیکھا بحاری شریف میں ہے انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے یاجوج مجوج کی دیوار کو جو ہے وہ دیکھا ہے وہ دیوار ایسی تھی جیسے سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے اور اس میں مختلف رنگوں کے دھاکے ہوتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات کی تصدیق کی اور فرمایا تم نے دیکھ لیا اب ان سے ایک حوالہ ملاکہ انہوں نے دیکھ لیا دوسرا حوالہ البدارہ والنہایہ کے اندر ہے علامہ ابن کسی رحمہ اللہ جو ہے وہ اسے لکھتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی سند بیان نہیں کی ایسے ہی انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ الواسق تھا اپنے کچھ ساتھی اس نے بھیجے اور ان ساتھیوں کے ساتھ اس نے ایک بڑا لشکر جو ہے وہ بھیجا وہ لشکر جو ہے وہ ملکوں کو کراس کرتا کرتا اس جگہ تک پہنچ گیا کہ جہاں یہ دیوار ہے لشکر کو واپس آتے تک دو سال لگ گئے جب وہ واپس خلیفہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہ دیوار دیکھی ہے وہ لوہے اور پیتل سے بنی ہوئی ہے اس دیوار میں ایک بڑا دروازہ بھی ہے جس پر بہت بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں اور بتلایا کہ دیوار بہت اونچی ہیں اور اس پر چڑھنا ناممکن ہے حتیٰ کہ جن پہاڑوں کے درمیان بنی ہوئی ہے ان پر چڑھ کے بھی دیوار کو پھلانگنا ناممکن ہے تو ان دو باتوں سے معلوم ہوا کہ دیوار کو دیکھا گیا ہے لیکن اب کوئیسٹن یہ ہے کہ آج سٹلائٹ کا دور ہے لوگ جو ہیں سٹلائٹ کے ذریعے سے ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں ایون کہ اگر آپ پے کرتے ہو خیر آپ پے بھی کریں تو یہ چیز آپ جان نہیں سکتے جو انٹلیجنس ہیں وہ سٹلائٹ کے ذریعے سے آپ کی گاڑی کا نمبر بھی جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی ہوں وہ آپ کو جائیں سکتے ہیں آپ کہاں پھر رہے ہیں سٹلائٹ کے ذریعے سے تو کیا وجہ ہے کہ جب سٹلائٹ اتنی ترقی کر چکا ہے تو یاجوج ماجوج کی دیوار کیوں نہیں نظر آ رہی پوری دنیا کو چھان دیا جائے اور چھان کر ان کو اس کو تلاش کر لیا جائے دو چیزوں کو تلاش کرنا چاہئے کیونکہ دیوار بھی بڑے عرصے سے ہے دیوار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کی اس سے بھی بہت پہلے کی دیوار ہے اور دجال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا بیٹھا ہوا ہے تو وجہ کیا ہے کہ دونوں کی جگہ کلاش کیوں نہیں ہو رہی تو میں نے اپنے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ دجال جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہاں تو آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی آپ کی تمام ویوز اور لہریں اور تمام تمہارے علاق جو ہیں وہ وہاں کام نہیں کر پاتے اس کو آپ کی زبان میں برمودہ رائی اینگل بولتے ہیں یاجوج ماجوج کی دیوار کیوں نہیں ملی وجہ یہ ہے کہ جب دو آدمیوں میں دیکھ لیا تو وہ مل اس لیے نہیں کہ اللہ تعالی چیزوں کو جب چھپا دیتا ہے تو دھیان وہاں سے ہٹا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا وہاں دھیانی جانب نہ جا رہا ہو جن کے پاس یہ طاقت ہے اور اثر و رسوخ ہے دھیانی ان کا نہ جا رہا ہو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جب تک چاہتا ہے چیز کو چھپائے رکھتا ہے کسی کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو دیکھ لے تو اللہ تعالی کی جو ہے اس بات کے اوپر قدرت ہے تو یہ نہ جار رکھیے گا دیوار جو ہے وہ نہ تو چائنہ کی ہے اس لیے کہ چائنہ کی دیوار کے اوپر روزانہ ترپن ہزار آدمی چڑھتے ہیں اور یجوج مجوج کی دیوار کے اوپر کوئی بندہ چڑھ نہیں سکتا اب یہ یجوج اور مجوج دو قبیلے ہیں یجوج ایک قبیلہ ہے اور مجوج دوسرا قبیلہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر وضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے اور حاکم نے اسے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہیومن بھی ہیں یہی پھر مطلب ہوا اور ایک روایت کے مطابق حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں حضرت خالد بن عبداللہ اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ مسند امام احمد میں ہے کہ یجوج اور ماجوج کے چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور ان کے سر کے بالوں کی رندت کالی اور سرخی کی طرف مائل ہوگی یہ جب ان کا فیچر پڑا گیا تو ان صفات کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو منگول ہیں تو منگولوں کو انہوں نے یجوج ماجوج کرا دے دیا اور بعض نے کہا یہ چینیز ہیں چینیز یا زہرہ منگول اور چینیز ایک ہی علاقہ ہے تو یہ چینیز ہیں مگر میں اسے غلط قرار دیتا ہوں اس لئے کہ یہ نہیں کہ شکل مل رہی ہے تو یہ وہی قوم ہوں گے اس کی وجہ ہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روز دیوار کو آکے توڑتے ہیں ایک جگہ ہے کہ چاٹتے ہیں تو چینیز کے بارے میں ایسا ابھی تک کچھ نہیں ملوم کہ کسی دیوار کو سارے لڑکے چاٹ رہے ہوں ایسا تو نہیں ہے اور وہ دیوار کے پیچھے زندہ ہیں اور ان کے پاس اتنا کھانے پینے کا سمان موجود ہے جس سے وہ اپنے طور پر زندگی بس کر رہے ہیں تو ان کے پاس کھانے پینے کا سمان موجود ہے اور چینیز میں ابھی بھی کئی علاقے ہیں کہ وہاں چینیز کو کھانا نہیں ملتا تو ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں اپنی خوراک کو پورا کرنے کے لئے اور چینیز جو ہیں یہ اس لئے نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ دیوار کے پیچھے ہیں اور چینیز ابھی تک باہر پھر رہے ہیں یہ چینیز نہیں ہو سکتے اور وہ قربے خیامت نکلیں گے تو یہاں چینیز جو ہیں پورا چائنا ٹونا ہے ہمارے میرکہ کے اندر تو یہ کیسے باہر نکل آئے چینیز پاکستان میں بھی پھرتے ہوتے ہیں اور منگول بھی نہیں ہیں کیونکہ یجوج مجوج کو کوئی مار نہیں سکے گا اور ان کے مقابلے پر بھی کوئی نہیں آگا ایونکہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ اپنے مسلمانوں کو لے کر جبلتور پر چلے جاؤ تو چینیز اور منگولوں کو تو کئی لوگوں نے مارا ہے اور ان کا مقابلہ بھی کیا ہے اس لئے یہ کوئی اور ہی قوم ہے جو ابھی تک چھپی ہوئی ہے اور ایک جگہ یہ میں نے پڑھا ہے کہ ان کے اوپر برف ہے بالکل اور یہ اس کے نیچے جو ہیں وہ بالکل چھپے پڑے ہیں یعنی جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہاں اوپر برف ہی برف شائی ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سیچوئیشن ہے یاجوج اور مجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے اگر کوئی مرے گا تو اپنے پیچھے ہزار کی تعداد سے زیادہ نسل چھوڑ کر جائے گا اور یہ مسلسل دیوار کو چاٹ رہے ہیں گرا رہے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ یاجوج اور مجوج کی دیوار سے اس طرح سراخ ہو چکا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی جس کو آپ انڈیکس فنگر کہتے ہیں اور انگوٹھے سے گول دائرہ بنا کر اشارہ جیسے آپ زیرو بنا کر نہیں دکھاتے ہیں یا جیسے آپ کسی کو بولتے ہیں سبردست بھائی تو وہ بالکل وہی سیچوئیشن انڈیکس فنگر کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر دائرہ بنا کر فرمایا کہ اتنا سراخ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر یہ جو آپ صفر بنا کے دکھاتے ہو اتنا سراخ جو ہے وہ دیوار میں ہو چکا پر یہ سلسلہ تب سے اب تک جاری ہے یاجوج اور مجوج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر صبح آتے ہیں دیوار کو گرانے لگتے ہیں یا چاٹ رہے ہوتے ہیں تو پھر تھک جاتے ہیں تو سربراہ کہتا ہے آؤ باقی کل توڑیں گی ہم باقی کل کام کریں گے یہ جب دوسرے دن آتے ہیں تو اس دیوار جو ٹوٹا ہوا حصہ تھا اس حصے کو پہلے سے بھی زیادہ سخت پاتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں گرانے کے لئے پھر کہتا ہے چلو آؤ کل کریں گے پھر جب آتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا روز یوں ہی یہ کرتے رہیں گے اور دیوار جو ہے وہ اسی طرح دوسرے دن موڑی ہو جاتی ہوگی ہو جاتی رہے گی جب قیامت کا وقت آئے گا تو سربراہ کہے گا ختم کرو اب کام کل انشاءاللہ کریں گے جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو دوسرے دن جب یہ پہنچیں گے تو دیوار وہیں ہوگی جہاں یہ چھوڑ کر گئے تھے جتنی توڑ کر گئے تھے اتنی ٹوٹی پڑی ہوگی اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جیسا پیارا جملہ جو قرآن مجید میں ہے یہ ان کو کہاں سے مل گیا کیا یہ لوگ مسلمان ہیں ان کو کہاں سے مل گیا اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر عیسیٰ ان کے لئے بدعا کیوں کریں گے تو اگر مسلمان نہیں ہیں تو یہ انشاءاللہ کہاں سے مل گیا تو اس کے بارے میں دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے یہ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جانتے ہوں ان میں سے جیسے دیکھئے نا کہ بہت سے کافر ہیں اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں عیسائی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ تعالی کی مشیط کو یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالی یہ پیارا جملہ ان کے موں پر جاری کر دے گا اور اللہ تعالی جب جاری فرمائے گا تو اس پیارے جملے کی وجہ سے دوسرے دن جب وہ پہنچیں گے تو اتنا ہی شکاف وہاں ہوگا تو پھر دوسرے دن جب کریں گے تو اور زیادہ ہو جائے گا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ یہ وہاں سے آسانی سے سب نکل پائیں گے بس پھر نکلنا کیا کہ اتنی تعداد ان کی ہوگی کہ ہر انچائی سے اترتے ہوئے یہ نظر آئیں گے ہر اچائی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ایک چیز ہے کہ یہ پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتی اس کی اب وجہ کیا ہے کہ یا تو یہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے یا یہ پہاڑ پر چڑھ نہیں پاتے یا ان کے دماغ میں نہیں آتا ایسا کوئی ضرور حصہ ہے اب دیکھیں نا کہ چلو دیوار کو توڑ نہیں پا رہے تو بھئی دیوار جن پہاڑوں کے بیچ میں ہے تم انہیں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ نہیں چڑھیں گے تو باہر وہاں ایسا آپ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہوئے ہیں وہ آپ کے بالکل سامنے ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کا دھیانی نہیں جاتا دھیانی نہیں آپ کا جاتا بس کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ اتنی ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ وہ دعائیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے اور وہ ساری دعائیں شیطان کو آتی ہیں شیطان وہ دعائیں جانتا ہے ایسے ایسے وظائف ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ آدمی زندگی میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماں فرما دیتا ہے اور وہ شیطان کو بھی آتے ہیں تو کیا وہ شیطان پڑھ کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا تو جواب آیا کہ خدا اس کی زبان پر اس کو جاری ہی نہیں ہونے دیتا ان جملوں کو جاری ہی نہیں ہونے دیتا یہ بات یاد رکھی تو یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں پہاڑ پر چڑھی نہیں پائیں گے یہی تو وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ جبلے تور پر لے کر چڑھ جاؤ تو بھائی اگر یہ ہر جگہ جا رہے ہیں تو جبلے تور پر بھی تو چڑھ جائیں نہیں یہ جبلے تور پر نہیں چڑھیں گے یعنی پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے یہ تو یاجوج اور ماجوج کا جب حصہ نکلے گا بہت زیادہ تعداد میں ہوگی ہر طرف سے آپ کو دیکھیں گے کہ نیچے اتر رہے ہیں بس ہر بلند نیچ پہلا حصہ ان کا توریہ سمندر سے گزرے گا تو اس کا پانی یہ پی جائے گا جب ان کا آخری حصہ توریہ سے گزرے گا تو اس سمندر کی طرف دیکھ کر کہے گا کسی زمانہ میں یہاں پانی ہوتا تھا یہ مسلم شریف میں ہے تو یہ توریہ سمندر جو ہے یہ پلسٹائن کے شمالی جانب میں واقع ہے اور اس میں نہر اردن بہتی ہے سمندر کی لمبائی 23 کلومیٹر ہیں اور چڑھائی 13 کلومیٹر ہیں اس کی گہرائی 44 میٹر سے زیادہ نہیں اور اس کی سطح سمندری سطح سے 2010 میٹر نیچے ہے پھر یہ یجوید اور موجود چلتے جائیں گے یہاں تک کہ جعبال خمر تک پہنچائیں گے جو بیت المقدس میں ہیں مسلمان جو ہیں وہ بیچارے قید ہو جائیں گے کہاں ایک جگہ جبل تور کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر فرما دے گا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ پیشی ہو جائیے مسلمانوں کو لے کے نکل جائیے جہاں یہ اور اتنی مہنگائی ہو جائے گی اب دوبارہ جب ایک جگہ پہ جمع ہو جائے ہم طور پر ختم ہو جائے تو کیا ہوگا کہ بیل کا سر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہوگا حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے تمہارے اس زمانے کے اس زمانے کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا کیا مطلب کہ اگر کسی مسلمانوں کو بیل کا سر بھی مل جائے گا تو اتنے خوش ہوتے جتنا کہ اس زمانے میں سو دینار ملنے پر تمہیں تمہیں سے کسی کو خوشی ہوتی اور پھر کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ یجوج اور مجوج ہر چیز کو تباہ کرتے کرتے پھر یہ جب جبلِ خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس میں ہے تو کہیں گے ہم نے اہلِ زمین کو قتل کر دیا سب کو مان ڈالا ہے آؤ اب مل کر اہرِ عسمان کو قتل کرتے ہیں تو یجوج اور مجوج اپنے تیر عسمان کی طرف پھینگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون علود کر کے ان کی طرف لٹائیں گے تو پھر یہ کہیں گے اب ہماری حکومت زمین پر بھی ہو گئی آسمان پر بھی ہو گئی ہم نے نہ زمین پر چھوڑا کوئی نہ آسمان پر چھوڑا کوئی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس فتنے سے نجات دے اللہ تعالیٰ یجوج اور مجوج کی گردنوں میں ایک کیرہ مسلط کریں گے جس سے وہ اہلِ دن سب کے سب ایک آدمی کی موت کی طرح یک لخت مر جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مسلمان زمین پر اتریں گے تو انہیں زمین پر ایک بھلشت زمین بھی نہ ملے گی جس میں یاجوج اور مجوج کے مرنے کی وجہ سے شدید بدبو نہ ہو ہر طرف بدبو ہی بدبو تو اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے یا اللہ اس بدبو سے تو نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹنیوں کی طرح ہوں گی اونٹ جو ہوتا ہے نا ان کی طرح گردنیں لمبی ہوں گی وہ یاجوج اور مجوج کی لاشوں کو جہاں تک اللہ چاہیں گے لے جا کر پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جس کے سال میں مٹی پتھر اور چمروں سے بنے ہوئے مکانات گر جائیں گے اس بارش سے زمین دھل کر ایسی ہو جائے گی جیسے شیشہ